بات کر رہی ہوں پہلے تو آپ کو لب بہت عزت دے آپ کو صحت اور کامیابی بخشیں آپ نے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو سیدھی راہ پر لگا رہے ہیں میرا بہت ایک سمپل سا سوال تھا میں ویسے تو سنی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں میرے والدین سنی تھے مگر میری شادی میرے سنسر شیعہ تھے اور اس سے مجھے انٹردکشن ہوا اور میرے حزبن آپ کو بہت سنتے ہیں تو میں آپ کو بہت عرصے سے سن رہی ہوں اب میں حج پہ جانا چاہتی ہوں تو میں جب حج کے جو پروسیجرز ہیں میں انہیں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں یا میں انہیں فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ ہر پرق میں کوئی نہ کوئی ڈیفرنسز ہیں میں اہلِ بیعت کے توسط سے فقہِ جعفریہ کو فالو کرنا چاہتی ہوں تو وہ تو بہت اہم ہے کیونکہ حج میں توافر نساء ہوتی ہے نا کیونکہ دیکھیں جو جل لوگوں نے شریعت چینج کیا ہے تو اس میں حج بھی چینج کیا ہے جی ہاں تو میں نہیں چاہتی کہ بہت اہم ہے آپ وہ در جائیں تو شیعہ 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 مذہب کے موافق آپ حج کریں وَإِلَّا جب انسان محرم ہوتا ہے نا جب آپ جاتے ہیں احرام کرتے ہیں احرام کا کیا مطلب ہے آپ کے لئے جو چیزیں جائز ہیں وہ سب حرام ہوگئے شوہر آپ کا نام حرم بن گیا ہے آپ جب احرام کے لئے جاتے ہیں نا شوہر کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں شوہر آپ کا مجھنے بھی بن جاتا ہے سب کچھ یہ سکھے سے واپس نکلتے ہیں اس کے لئے تواف النساء ہوتی ہے تواف النساء کرنا پڑتا ہے تواف النساء کریں گے اس کے بعد یہ جو ہے محل ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے لئے جائز ہے جو لوگ جاتے ہیں تواف النساء نہیں کرتے ہیں وہ قیامت تک ان کے عورتیں پہ حرام رہتی ہیں اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہی ہے جن لوگوں نے چینج کیا ہے دین کو ان لوگوں نے کتنے خرابی کیا لوگوں کے کتنے انہوں نے گناہوں میں مبتلا کیا آپ اس کا اندازہ کیسے کر سکتے ہیں جیسے طلاق ہے مثلا طلاق اب یہ طلاق سلاس ایک مجلس میں یہ ہے طلاق باطل ہے یہ ایک طلاق ہے طلاق اگر طلاق میں اگر شہود نہ ہوں قرآن کے آیا ہے سورہ طلاق میں دو شاہد ضروری ہے بھئی مخالفین طلاق کراتے ہیں بغیر شہود کے اس کو کہتے ہیں صحیح ایک مجلس میں تین دفعہ طلاق ہے اس کو کہتے ہیں یہ طلاق بھئی ختم ہوگی توہر کے حالت سنت کا طلاق کیا کہ توہر کی حالت میں ہو توہر کے حالت انہوں بھی ہو حیز میں ہو کہتے ہیں وہ طلاق ہوگی تو بھئی وہ طلاق ہی باطل ہے وہ قرآن کے خلاف ہے تو جس عورت کا شوہر ہے تم اس کا نکاح کرتے ہو اس کی طلاق ہی نہیں ہو تم اس کا شوہر کرتے ہیں دوسرے مرد کے ساتھ پھر اس کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو بھئی کتنے نسلے تباہ ہو گئی ہیں اس کا اللہ حساب جانتا ہے اس کا ناظر کوئی کر ہی نہیں سکتا جن لوگوں نے شریعت چینج کیا ہے نا ان کے ان کے کرتود کیا ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے بھئی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو بچپن سے جو آپ یقین کریں کہ آپ نے جو حدیث سکلین بتائی ہے وہ میں نے کبھی نہیں سنی تھی میں اس سال پچاس سال کی ہو جاؤں گی اور میں نے کبھی وہ حدیث سنی نہیں تھی تو یہ بہت امپورڈن ہے جاننا کہ جو مسلمان ڈھونتے نہیں ہیں سیدھا راستہ یا جو مسلمان صحیح راستہ نہیں ڈھونتے پھر وہ ان گناہوں میں جیسے آپ بات کر رہے ہیں آپ نے طلاق بھی بات کی تو ان کا کیا ہوگا ہم انہیں کیسے بتا سکتے ہیں کیونکہ جب میں اپنے گھر میں بھی بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے جو ہمیں پڑھا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے لیکن آپ کو امریک میں رہتے ہیں امریک میں تو آسان ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ تحریم میں وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون دیکھیں فرعون کی جب بیوی تھی نام فرعون کی بیوی وائزہ گر میں رہتی تھی کہ وہاں پہ کفر کر اروجتا لیکن قرآن نے فرمائے سب مؤمنوں کے لئے صرف امرتوں کے لئے نہیں سب مؤمنوں کے لئے یہ ایک نمونا ہے اذ قال رب بن لیع اندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ وہ مؤمن ہو گئی اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے